ندرہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہی و نتبکل و علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئی آق آمالنا و لا شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و لا نذیر لہو و لا وزیر لہو و لا مشیر لہو و لا معین لہ و صل على سید الرسل و خاطم الانگلیار المبروش الى آقات فقل لناس بشیرا و نذیرا و داعیا الى اللہ بإذنه و صراجا منیرا و قال اللہ اطباق و تعالا فی کلامه المجد و الفرقانه الحمید والذین جاعتوا فینا لنهدینهم سلما و ان اللہ لما المرسنین و قال النبی صل اللہ علیہ وسلم افضل الجهاد اعلاث کلمة حق عند سلطان جاعتر و قال النبی صل اللہ علیہ وسلم و قال علماء امناء الدین ما لم يخالق القمراء و اذا قالتوهم فهم لسوش الدین فاعذروهم صدق اللہ و رسولهم نبی الكریم و نعم على بالکل من الشاهدین والشاقین و الحمدللہ رب العالمين اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود ہندرستا کے سر پہ ہے احسانِ مصطفیٰ اس مدلسہ کے جذبہِ عزت سرشت سے پہچا ہے خاص و عام کو فیضانِ مصطفیٰ اور گنگی کا چاہت ہونٹ میں نانوطری کا نام بانتا ہے جس میں بادعِ عرفانِ مصطفیٰ میرے وارد و الہترام پشاوت صدر کے غیرور نوجوانوں اور دوستوں علیمن محبینِ مصطفیٰ پشاوت کے درے تمام یہ اولیاء اللہ کا انفرس منقل ہو رہی ہے میں یہ ساتھ ہوں کہ آپ کے سامنے ان اولیاء اللہ کا تذکر کیا جائے کہ جن اولیاء نے برے صغیر فاطوہن میں پیغمبر علیہ السلام کی سنتِ طیبہ کو اور نبی کے دینِ حنیف کو پیغمبر کے شریعت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مارٹا کے سنلاک سناکوں میں نغمہائے آزازی کے دیت گائے کالا پانی اور مچ کی جیلوں میں عدیتِ ستھانی چودہ چودہ سال جیلوں میں اپنی جوانیاں گزار دیں دکھ اُتھائے تکلیفیں اُتھانی لیکن نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا نہ مصطفیٰ کے سرمان کو چھوڑا باتیں کرنا پڑا آسان آج پاکستان کی یہ برکسمتی ہے کہ یہاں جو آدمی آدھے کپڑے اُتار کر بازاروں میں پھرے وہ آدھا ولی جو پورے اُتار گئے وہ پورا ولی جو آدمی کپڑے اُتار کر بھنگا ہو کر بازاروں میں پھرے کہتے ہیں یہ پہنچ گیا یہ پہنچ نہیں بتاتا کہ تہاں پہنچ گیا جہنم میں پہنچ گیا جہنم کے نشلے درجے پہ پہنچ گیا کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے داری کھوڑی نہیں نماز کھوڑی نہیں روزہ کھوڑی نہیں حد کھوڑی نہیں ذکاک کھوڑی نہیں اور کہتے ہیں جناب یہ پہنچا ہوا ولی ہے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے ایک مولی کہتا تھا کہ ہمارا تین چودہ سال کوئے میں اُلٹا لگتا تھا ایک بار سے اُوپر لگتا تھا اس بے ایمان خنمات نے چودہ سال نماز کہاں پڑی چودہ سال اللہ کے خرائے پرہن کہتے ہیں کہ اپیتے جی وہ بہت بڑا ولی خاص لیے کہ چودہ سال اُلٹا لگتا تھا یہ ہماری جہالت کی بات ہے نہ قرآن پڑھنا نہ ایمان کی بات ہے نہ حدیث کو پڑھا کسی چیز کو پڑھا نہیں کئی دنوں کئی نبیلوں کی بات ہے پنجاب میں ایک پیر نکلا تھا پیر سپاہی آپ نے سنا ہوگا پیر سپاہی سنا ہے میں نے کہا اگر سپاہی پیر ہے تو کھانے دار اولیاء اللہ ہے کھانے دار کو کتب ہے اور ایس پیسہ افدال ہے کسور میں ایک پیر آیا تھا جس کو لوکیاتے تھے دبا پیئے پنجاب میں اس قسم کے بڑے ڈرامے والے ہوتے تھے ایک پنجاب میں ہے کامہ والی سرکار اور ایک جگہ میں گیا تو ہاں وہ نظر ہوا تھا پیر موترشاہ بڑی عزید بات ہے دی پیر موترشاہ جہاد کی حد ہوگئے تیر موترشاہ کا بڑے ایک آدمی سبرستان کے کنارے سشاب کر رہا تھا دور سے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس سشاب کے اوپر بھکی دارنے لگا تو جو لوگ آ رہے تھے انہوں نے پوچھا رہے کسی چاہت آ رہے ہو کسی مربے کو دبن کر رہے ہو سبرستان میں کہنے لگا نہیں موترشاہ کو دبن کر رہا انہوں نے کہا بھی موترشاہ کو بہت مڈا ولی بھول لگا گیا موترشاہ بڑے کر رہا تھا یہ سب کی حالت کی باب ولی وہ رقع جس کے کردار میں نبی کی سنت ہو جس کے چہرے میں نبی کی سنت ہو جس کے طریقے میں نبی کی سنت ہو جس کے قسمے ریجے میں نبی کی سنت ہو شیخ صاحبی کہتا ہے خلاف پیمبر تصیر آتزید کہر جس بمندلہ خاص رسی جو نبی پڑاکتا سو جائے ولی نہیں ہو سکتا اور آپ کے ایک آدمی آپ ماموں پر اڑتا ہوا نظر آئے ایک آدمی آپ کو آپ ماموں پر اڑتا ہوا اور چٹا ہوا نظر آئے لیکن اس کے چردار میں نبی کی سنت نہیں آپ سنجھو یہ شوگ نامان ہے یہ جادوگر ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ولی وہ ہے جس کے قدموں پر نبی کی سنت ہو وہ قدم پر جلتا ہو تو سنت سے مطابق ہے حرات کو جاستا ہو سنت کے مطابق چلتا ہو سنت کے مطابق ہے ایک آدمی میرے دوست کو جادو کرتا ہے شوگہ بھی کھالاتا ہے بھوٹ باتا ہے دماغ جو اس پر جاتے ہیں اگر اس کے چردار میں نبی کی سنت سے مطابق نہیں ہے وہ دھوکی بات ہے وہ سواد ہے وہ بریشان ہے سنتِ حسول کا عاشق اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اس بردے شویر پاکے ہیں یہ انتیار اللہ نے علماءِ جیبن کو اتا فرمائے علماءِ جیبن اس سنتِ پاک میں اللہ کے سچے ولیوں کی جواب کا نام ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کام پر سے عنوان پر ان اولیاء کا تاک رہا ہوں کہ جنہوں نے ایک سو سان تک تیغمبر کی سنت کو روشن کیا ایک سو سان تک نبی کی شریعت تک اچھا کیا ایک سو سان تک جنہوں نے تیغمبر کی سنت کو روشن کرنے کے لئے جنہوں کو عباد کیا زندانوں کو عباد کیا خطے عاروز کو عباد کیا حراتوں کو عبادت کی عباد کیا مسلطن سلاثیں بھڑا کی دن کو جہاز میں وقت بھڑا مزر سے رمائے مسجدیں رمائی زرزفر کرے لوگوں کی قانیا سنی لوگوں کے کانے سنے حربت میں وقت بھڑا شکیلی میں وقت بھڑا شکایی پھيرة جہنا call دخووں میں وقت بھڑا خطر کے کپڑے تہن کے وقت بھڑا وہے طرح پر تانگیاں تھے تکرا کر جیلوں کو عباد کرتے بچوں کو یفین کرا کے نیزیوں کو دیوان کرا کے زندگیاں کھپا دیں لیکن نبی کی سنت کو ایک مرتبہ نہیں ہو ہلوے کی رتابی پہ ختم دینا آسان ہے ٹھیک ہے تیجے تھے چاہتے 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 کی روٹیاں حراب کرنا آسان ہے نگار میں مصول کرنا آسان ہے لیکن بالا کوٹ کے پہاڑوں پر نبی کی سنت کے مطابق گرد نے کتانا ملا مشکل ہے یہ ان اولیاء اللہ کی جماعت کا طریقہ جن کو آج ایک طبقہ کیا کہا ہے یہ وہاہبی ہے میں نے کہا تیرے جماعت کی خرابی ہے کہتے ہیں آپ یہ وہاہبی ہوگا جو دین کی بات کرے ہیں وہ وہاہبی ہو یہ بھی سچے ولیوں کو برنام کرنے کے لیے یہ انگریز میں طریقہ اجازت کیا تھا کہ جو سچا ولی ہے جو انگریز سے تکنا رہا ہے اس کو کہو یہ وہاہبی ہو گیا ہندوستان کا یہ واقعہ ایک مورد بڑا عجیب مورد تھا داپٹر ہنٹر ہمارے مدستانی مسلمان کتاب میں اس نے بڑی عجیب آتی تھی اور ایک مورد تھا نسٹر تامسن اس نے لکھا کہ ہندوستان میں جو علماء انگریز سے لڑا ہی لگ رہے تھے اس کو انگریز نے مشروع کر دیا یہ وہاہبی ہے مولیوں نے کہا یہ وہاہبی ہے اور عام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ وہاہبی ہے اسی وہاہبی کے لگے تھا یہ لکھیجہ نکلا کہ ایک ہندو تھا بڑی عجیب بات ہے بڑی قابلے گوھر ہے مولی صاحب اس ہندو کی دکان سے جس کا نام تھا رام باز سوڑا دینا شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد اس رام باز نے تقاضی کیا کہ مولی صاحب آپ کے جن میں بڑے پیتے ہو گئے اب مجھے قرض راپس دو پیتے دو تو مولی صاحب نے کہا پیتے نہیں دیتا اس نے کہا میں ضرور پیتے لویا جب وہ مولی صاحب کو تنگ کرنے لگا تو مولی صاحب نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ رام باز ہندو جو ہے وہاں بھی ہو گیا لوگوں نے اس سے سوڑا دینا شروع دیا کہ رام باز وہاں بھی ہو گیا ہم سوڑا نہیں لیتے بڑے دنوں کے بعد جب اس کی بھکان پر گاہ کی کوئی نہ آیا اس لیے کہ میں ضرور کر دیا کہ وہاں بھی ہو گیا کوئی گاہ کی نہ آیا تو ہندو نے رام باز نے تقاضی کی کہ مولی صاحب نے پیتے کلے ساوے چھوڑ دیئے اب مولی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ رام باز دوبارہ ہندو ہو گیا ہے وہاں بھی ہو گیا ہم لوگوں نے سوڑا لینا شروع کر دی ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برائیز اور ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برخار یہ دو انگریز تھے جنہوں نے سعودی عرب کا دورہ کر کے وہاں بھی کا نفذ مشہور کیا دو انگریزوں محمد بن عبدالوحاب کی اولاد کو اور ان کے ماننے والوں کو وہاں بھی کہا حالانکہ محمد بن عبدالوحاب کو ہے اس کا اپنا نام تو محمد ہے عبدالوحاب اس کے باپ کا نام تھا اور محمد اس کا نام تھا جس کے اختلاف ہو سکتا ہے جو کہتا تھا قبروں کے سجدے نہ کرو جو کہتا تھا سفقی قبریں نہ بناؤ جو سعودی عرب کے وادشاہوں کا پیر تھا اس کا نام تھا محمد بن عبدالوحاب اب دیکھو لوگوں نے یہ نفذ مشہور کس طرح غلط کیا کہ اس کا اپنا نام ہے محمد اگر اختلاف اس کی بات ہوتے تھا تو اس کے مامنے والد سے محمدی کہنا تھا یہ تھا اور اس عبدالوحاب اس کے بات نتارے تھا تو کسوری کوئی تھا اس کے اپنے نام محمد کی وجہ مشہور کرنے کی جائے اس کے مضانے جناب عبدالوحاب کے نام کو محمدی مشہور کر دیا حالیٰ سے اس کا والد عبدالوحاب کو تھا اس نے تو اپنے دیتے محمد کو اس جورب میں گھرچے نکان دیا تھا کہ تو قبروں کے پختہ بلانے سے ملک کیل کرتا ہے تو قبروں کے شراب جلانے سے ملک کیل کرتا ہے اس کا کوئی خود اہلے بیدر میں شاہد تھا اس کا اپنا نام محمد تھا بات ان کی اس کی باتوں کا مخانق تھا لیکن مشہور کر دیا اوہ لوگر یہ واحبی ہو گئے حالیٰ کے اطلاع باتنا نام ہے اس کا اپنا نام محمد ہے اگر اس سے اطلاع تھا تو اس کے ماننے والا کو محمدی کہا جاتا لیکن محمدی کہا تھا کسی کو قدران نہیں کیا جاتا تھا اس لئے اس کے بات کے نام پر تو وہ آپ کے نام پر محمدی مشہور کر دیا کیونکہ محمدی کے نام پر کوئی آدمی چیشی کو برا نہیں کہتا تھا یہ انگریز کی وہ سابسی جو آج کے دو سو ساتھ نے ہندوستان سے لے کر عرب کے ممالک تقریب ہوئی اور اس وقت سے لے کر آج کا پاکستان میں جو آدمی بھی بیدت کرے گا جو آدمی بھی تیجے ساتھ سالشوئے کی بات کرے گا اس کو آپ روکے گے وہ کہہ لے گا یہ وہاں بھی ہو گئے یہ اتماعہ حربہ تھا جس حربے پر ایک ساتھان انگریز کی حکومت تہل رہی اس انگریز نے علمائے ہنس کو قدلان کرنے کے لئے ان کو کہہ دیا وہاں بھی حالانکہ محمد بن عبداللہ حافظ تھا علمائے دیوزم کا کیا تعلق تھا محمد بن عبداللہ حافظ تو امام عیبت بن حمل کا مطلب تھا علمائے دیوزم امام ابو حمیدہ کا مطلب تھے اس کا کیا تعلق تھا لیکن جو خط کی بات کرتا ہے یہ ہی وہ کار urgent جو خط پر اس کو محابی کہا کہا کہ نہیں شہور کر دیا دیا یہی وہ حرف آہ سے دو سال تہلے انگریز کے ذلم پہ انگریز کی صافت سے شروع ہوا کہ سچے رولیہ اللہ کو محابی کہا کہ میں شہور کر دیا دیا اور کبروں پہ ختم دینے والے اور کبروں پہ تڑھاپ چلا communicating اور کبروں پہ پکتوں کی بکتوں کرنے والے اور کبروں پہ پھولوں کی چاگرے چلانے والے اور لوگوں کے مان سے وہ ہاتھ کے لوٹنے والے کو کہہ دیا یہ اللہ کا پہنچہ ہوا بلی ہے اور جس نے نبی کی سنت کے مطابق ساری زندگیاں سفا دی ان کو وہاں بھی تیتر برنام کیا لیکن میں سلام کرتا ہوں جو برنسی سرزمین کو میں سلام کرتا ہوں کاسمہ رواتنی کے برزندوں کو جس نے اس بحابیت کے تانر سن کر دی قلامت اللہ کی مسئل کو فروضہ میرے دوستوں کے اندروں کا سکھے برا تمام نبیوں کا سکھے برا طریقہ تیمبر کا سکھے برا حضار ان کا استقلال بطار کیا بطار استقلال کس کو کہتے ہیں استقلال کامان ہے جو بات کہیں اس پر پکے ہو جانا یہ نبیوں کا شوانہ کی نبیوں نے اس کے لئے بات کھائی نبی نے اس کے لئے تکلیفیں اچھان یہ دین مجھے اچھ گئے یہاں آج بیٹے لکھائے لے گیا اس دین کے لئے اللہ کی قحیب کے لئے برے انبیاء میں مارے خل موسیٰ اسلام کو فراؤن کا مقابلہ کرنا پڑا اس دین کے لئے حضرت زکریہ اسلام کو آرے سے چیرا دیا اس دین کے لئے حضرت عیسیٰ اسلام کو جیل میں نالا گیا اس دین کے لئے حضرت یوسف الاسلام کو تکلیفیں آئیں اس دین کے لئے برے برے انبیاء پر مشکل آتا ہے اس دین کے لئے رسول اللہ کی قلعہ مبارش شہید کیے گئے اس دین کے لئے میرے پرمبر کے راق سے لکھانکیں رکھائے گئے اس دین کے لئے دلال حضرت عیسیٰ پتکی ریسے لکھایا گیا اس دین کے لئے سمجھا کے تکرے تکرے کر دیئے گئے جنیلہ کی آنکھیں نسان کی گئی لبینہ کی چمری ادھوڑ کی گئی نہدیہ کی چمری ادھوڑ کی گئی اس دین کے لئے بڑھت کے نادام میں چودہ پہاوہ شہید ہوئے اس دین کے لئے بڑھت کے سمجھے لکھاوہ شہید ہوئے اور اسی دین کے لئے حضرت عیسیٰ نے جتنہ کو پھانکی دے دی ہوئی جتارک عیسیٰ نے تو پہاوہ سے گناہ کا شہید کر دیا گیا گھبیر جنہیٰ نے عدی کو پختہ دار پزکا دیا گیا اس دین کے لئے صحابہ نے بچے یتین کیے صحابہ نے دینیوں کو دیوہ کیا اس دین کے لئے صحابہ پوری دنیا میں نکر دے آج مکہ اور مدینہ میں وث ہزار صحابہ کی قبریں ہیں کن ایک لاکھ جتالی ہزار صحابہ play باقی ایک لاکھ چارتی ہزار صحابہ وہاں تھے مکہ حدیعہ دینے میں وث ہزار صحابہ باقی صحابی بنی دنیا کے قولیں قولے میں اللہ کا قرآن میں پر پر پوچھے کوئی مظر میں جا کر سو دیا کوئی اکھانستان میں جا کر سو دیا کوئی قسطنطنیہ میں جا کر سو دیا کوئی جنادیانی ایک چین کے سہراؤں نے شادید میں عدیبتار سو گیا اور سنان بن سلمہ یہاں پسابت کے علاقے میں اچھاپ بابا کے نام پڑھا کر جن کی کبریں یہاں آ کر سو گیا لحمدر کے صحابہ مصرح سے مدر پتھینے شمال سے گروہ پتھینے سمندروں کو عبور کیا کریاؤں کا قینا چاک کیا جشتیوں کو دیکھ کر سمندروں میں اسے ظالم حکمرانوں کو مقام نہ کیا لحمدر کے صحابہ میں بچے چھوٹ گئے بیلیت چھوٹ گئے حویلیت چھوٹ گئے شہر چھوٹ گئے سب کچھوٹ گیا لیکن نہ قرآن کو سوران مصطفیٰ کے فرمان پڑھا ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لئے مارک آئے ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لئے مارک آئے میں آپ کو آج کی تقریب میں اولیاء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں اور اولیاء پر تعایف کرانا چاہتا ہوں اولیاء کی تس کو ہے ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لئے سب کچھ لکا دے اسی دین کے لئے حضرت سعید اتنے دنہر کے حجاج سے یوسف کی عوالت کے سامنے زبا کر دیا دیا اسی دین کے لئے امام ابو حلیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اور چار ساتھ ابو حلیفہ چیل میں رہا اور ابو حلیفہ کا جنازہ دیکھ کر نظر حضار کسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھا اسی دین کے لئے امام احمد بن حمدل کو کورے لگائے ہیں عوض بن حمدل کی پسٹ پر روزانہ چاریس کورے لگائے جاتے تھے اور محمد منشیری کہتے ہیں کہ لو جوری بات قادل کیلے ہر اگر وہ کورا ہاتھی تو پڑھتا ہاتھی بھی ساتھتا اس دین کے لئے امام شاکی کو مسجد کے امام شاکی کے توفر کا حقہ دیا گیا اس دین کے لئے امام مصائی کو مسجد کے سہن میں شہیف کر دیا گیا اس دین کے لئے امام مصائی کو بھکے دے دے کر اس دین کے لئے امام مصائی کو تخلیفیں دی گئی اس دین کے لئے امام عدادی کو بھرداد کے جنروں میں سرنا پڑا اس دین کے لئے امام عدادی کو تخلیفیں آئیں اور اس دین کے لئے امام ابن تینیہ کا جنادہ دمشت کے کلے سے اٹھا اور ابن تینیہ وہ ابن تینیہ جس میں چیسو کتابیں لچھی وہ ابن تینیہ جس کے ارم کا کوئی کنارہ رہا تھا وہ ابن تینیہ کہ جس کے شکردوں میں قصیب میں قصیب کا مسلمت تھا جس کے سکردونے حابد ایسیم دکھا خود ایسیم نے جو بھی کہتے وہ اس کے سکردونے جس کے سکردونے ساتھ آدار علماء رضانہ کا ایس کر حدیث مطابق ستے لیکن کتنا ایک آدار تھا مقابلہ کرنے کے لئے ابن سینیہ نے مزرکت ہو دیا مستش ہو دی الوال تھا کر مہدان میں آیا پھر آخر جیل میں گیا تین سانت میں سینیہ جیل میں رہا اور جیل سے ایسیم نے تینیہ سے جنازہ اٹھا اس کے جنابے پر ایک لاکھ علماء نے ابن سینیہ کی نماز جنازہ آلا یہ عباد ابن سینیہ کی عضلق ہے اس دین کے لئے کتنے لوگوں نے مالے تھائیں اور ابن سینیہ کے بعد اسی دین کے لئے ہندوستان میں ایک مردے پر اندر کو اندر پر مالے پر آسیا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جب مغلو کی حکومت قیم ہوئی سب سے پیانا مغلہ سمرانسا جس کا نام تھا اکمردادشاہ کیا نام تھا آپ جانتے ہیں اکمردادشاہ اکمردادشاہ جلال الدین اکمر جسے کہتے ہیں ہندوستان کا سب سے پیانا مغلہ حکومت ہے اور اتنا عظیم سلطلق کا رانی تھا کہ جس کی حکومت میں سورت غروب میں ہوتا تھا افغانستان بھی ہندوستان میں تھا اس وقت ایران بھی ہندوستان میں تھا اس وقت کچھ وقت جلال الدین اکمرد حکومت تھا اس نے ایک دین اکمری بنایا دینِ سلاحی بنایا نیا تین بنایا تاکہ ہندو بھی خوش رہے عیسائی بھی خوش رہے یہودی بھی خوش رہے مسلمان بھی خوش رہے ایسا نیا قانون بنایا نیا نظام بنایا اس کو لیسے درباری مولوی مل گئے جس طرح آج پاکستان کے حکمان کے آن خود کو بھی تیری درباری مولوی ملے ہوئے ہیں درباری مولوی ہر دور سے حکمان کو مل جاتے ہیں درباری مولوی چاپلوچی کرتے کرتے وہ ساری زندگی دیر ایسی میں گزار دوتے ہیں لیکن حق پڑکت مجاہد حکمرانوں سے تکرا کر قدمبر کی سنمت سے زندگا کرتے ہیں میرے دوستو جلاب دین اطمق کے راوٹے بڑے بڑے ترباری مولوی تھے انہوں نے کہا ایسا دین بناؤ کہ جس دین فر سارے لوگ خوش رہا اس نے ایسا دین منایا اس کا نام رکھا دینِ علاوی کیا نام رکھا کہتے ہیں یہ دینِ علاوی دینِ اطمق کو دینِ علاوی کا اس دور کوئی مولوی مقابلے میں نہیں آیا تو پوجہ کی ضرور ہے اس دور کا کہا این عالم مقابلے میں نہیں آتا تھا سارے مولوی شک کر کے گھروں میں دار کے اے چادمی بتی سال کا نوجوان تھا بتی سال کا نوجوان خضر کے خطرے ہیں خضر کی تادر ہے خضر کی توتی ہے کہن کر میدان میں اُتر آیا پیروں نے کہا تو قتل ہو جائے گا مولویوں نے کہا تو زبا ہو جائے گا کسی نے پاس اتھر کے گھر بیٹھ جا تجھے کیا ضرور کریے لیکن وہ نوجوان سر سے کفن باندھ کر میدان میں اُتر آیا اس نوجوان نے جلال الدین اطبر کا مقابلہ کیا اس نوجوان نے اطبر کے دین کو فکران گیا اس نوجوان نے اطبر کی سلطلت کو پاس پاس کرنے کا عدد کیا اسی نوجوان کو تاریخ کی ضرور میں شیخ احمد سرحمدی مجددان فشانی کہا جاتا مجددان فشانی کہا جاتا مجددان فشانی احمد اللہ نے اطبر باقشاہ سے پترانے کا فیصلہ کیا آج تاکستان میں کئی پیورت میں آپ سے مجددی کہلاتے ہیں کئی نشربی کہلاتے ہیں میرے دوستو مجددی کہلانا بڑا آسان ہے نشربی کہلانا بڑا آسان ہے لیکن جو کام مجدد نے کیا وہ کام کرنا بڑا مشکل ہے دنیا جانتی ہے اطبر مر گیا حضرت مجددان فشانی کو جیل نے رام دیا اطبر کا انتقاہ ہو گیا اس کا دیکھا جہانگیر استدار میں آیا جہانگیر کو جردانی نولویوں نے کہا کہ جب تک یہ مجددان فشانی یہ نولوی تیری دیعت نہیں کرتا تیرے گروازے پر نہیں جھکتا اس وقت تک تیری سلطلت کامیاب نہیں ہوتی اس نے کہا تیری صورت بتاؤ جو آدمی اس کے دردار میں آتا پہلے سجدہ کرتا پھر دردار میں پیٹھ ہوتا اس نے کہا دروابی مولویوں نے کہا یہ مجدد تو گردن فشانی سکتا ہے سر نہیں جھکا بکتا اس نے کہا تیری صورت تو بناو صورت یہ بنائی گئی ایک لوگے کا بہت بنا دیت بنایا گیا ہے اس کے اندر سے ایک علماری نبائی جائے اس مجددان فشانی کو یہاں سے آیا گیا ہے اور جب یہ چھوٹی علماری سے دردار زکا کر گھجرے گا کہ یہ دردار زکائے گا تو باکتا ہے کہ دیکھو مجدد میں لے دردار نے دردار زکا دی ہے مجددان فشانی کے گیر سر آیا گیا اس گیر سے دردار لے کے لیے کہ خدا کیا گیا مجدد سارے تسک انسان تھا اللہ کا ولی تھا اس نے توچا کہ نہ دردار میچے کرتے جاؤں گا حکومت سنگے دی مجدد میں دردار زکا دیا مجددان فشانی نے دردار نیچے کرنے کی بجائے اپنے کاموں کو پہلے تروابے کے اندر داخل کیا اور اکر ترواب سے پسامی پیش ہو مجددال فشانی وہ اکر تر پیش ہوا تو سہادیر کے پہوں کے نیچے سے زمین نکل بھی یہ ایسنا عظیم آتی ہے جو میرے تروابے پر آتا بھی میرے سامنے سر سکانہ نہیں چاہتا بلکہ تروابے کے اندر سے بھی یہ اکر تر نکلتا ہے وہ مجددال فشانی میں بڑا عدود شیر کہا اللہ میں اکران سنوی سا چوٹی میں سرخند کی بستی میں گیا اور مجددال فشانی کی قبر پر تھرے ہو کر اللہ میں اکران نے یہ شیر کہے تھے توجہ کی ضرورت ہے اللہ میں اکران نے مجدد کی قبر کی پر بشارت سے کہا اس خواب کے دروں سے حسر مندہ ستارے اس خواب کے دروں سے حسر مندہ ستارے کہ اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اطرار اس خواب کے دروں سے حسر مندہ ستارے کہ اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اطرار ہے دردنہ جھکیر جس کی جہانگیر کے آگے دردنہ جھکیر جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفتے درم سے درمی احرام مجددال فشانی اکر کھڑا جہانگیر حیران ہو گیا مجددال فشانی سے گزارہ دیل میں دال دیا گیا کتابیں کہتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد جہانگیر سے دل میں اللہ نے مجدد کے پاس جیل میں گیا توبہ کی معاقی مانی جیل میں مجددال فشانی کا جہانگیر مرید ہو گیا با عزت ان کو رہاک کیا اور اس کے بعد جہانگیر نے اسلامی سلطلق کی ہندوستان میں دنواد رکھی اور ان بیت آلمگیر شادہاد ان یہ جہانگیر کی اولادیں انہوں نے 17 آلمگیری کیوں لکھا ہندوستان نے توپیہ بیس کر انہوں نے بدارہ کیوں کیا اس لیے کہ مجددال فشانی کی یک تربیت کا نسیدہ تھا خادہ معصول مجددال فشانی کا لڑھا تھا جس کی وجہ سے قطاعہ آلمگیری بنایا جایا جس کی وجہ سے ہندوستان کی ایک حکومت چہندر کی شہرہ سنت پر کرے ہوگی یہ حضرت مجددال فشانی کا کمال تھا حضرت مجددال فشانی ہندوستان میں پیدا نہ ہوتا آج پورے ہندوستان میں قرآن و سنت کمال لینے والا کوئی پیدا نہ ہو مجددال فشانی احمد صلی اللہ نے انہی تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہندوستان میں اسلام کے بعد رکھا کچھ عرصہ بدر گیا تقریبا دیر سو سال کے بعد مجددال فشانی کی وجہ سے دیر سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاید عبد الرحیم کے گھرنے ایک لرسہ پیدا کیا جس لرکے کا نام تھا شاہ ربی اللہ مجدد سے بیلے میری بات آپ کو سمجھنے آرہی تو بولنے میری بات نہیں سمجھنے آرہی تو بولنے میری بات نہیں سمجھنے آرہی تو بات سمجھنے آرہی میرے دوستو بری قامل اللہ تعالیٰ شاہ ربی اللہ رحمت اللہ بے کو مجھے پتل کسامی شکدے توفال با شاہ سب ترہیر کے بھرے تاگر اس وقت ہندوستان برطانیہ کے انگریز ایس انڈیا کمپنی کے نام سے آتقا تھا اور اس نے بمبئی کے ساہل پر واسکوڑی گاما کے گریے اپنی چھونی قائم کر لی تھی اس وقت کے موگل امران میں انگریز کو خشان دیکھ تھا تھا لیکن شاہ بلی اللہ رحمت اللہ نے کی اولاد نے اسی انگریز کو نکالنے کا پھر منصوبہ بنایا شاہ بلی اللہ رحمت اللہ نے سن اٹھارہ سو چوشت میں دنیا سے رشت ہوئے ان کے گھر نے ریتا ہوتا شاہ بلی سو چوشت نے شاہ بلی اپنے مطلب پر دیکھتا ہے اور شاہ بلی نے شاہ بلی اللہ کی مطلب پر دیکھتا سب سے جالا فتوہ جاری کیا کہ انگریز کی فوج دھتی ہونہ حران انگریز کے خراب جہا کرنا اور مسلمان پر سرد اٹھا ہے یہ تکوہ شاہ بلی عزیز کا تھا اور آپ کی معلومات کے لئے کرنا چاہتا ہوں کہ اندوستان میں شاہ بلی اللہ ایک ایسا انسان تھا جس کے چار بی تھے قرآن کے نفسر تھے حدیث کے محضر سے بدے دیکھے کنان شاہ بنی اللہ شاہ بنی عزیز صاحب دوسرے دیکھے کنان شاہ بنی عزیز چوتے کنان شاہ عبدالغنی یہ شاہ عبدالغنی وہ ہے جنہ شاہ بنی اللہ کے حفی پھولتے ہیں شاہ بنی عزیز نے قرآن پاک کا ترجمہ ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی لکھی شاہ بنی اللہ نے قرآن پاک کی فارسی میں ترجمہ کے نکاح پیچھے شاہ عزیز نے فارسی میں تبدیر لکھی یہ قریب تاریخ تی میرے دوستو شاہ عزیز نے ہندوستان انگریز کے خلاف فتح پہا کیا اس فتحے پر عمل کرنے بارا سند سکارہ سب بنی نے ایک نو دوان سند نے پیدا کیا جس نو دوان کو تاریخ کی دوان میں فتح علی سلطان ٹی پو کہ جاتا ہے سلطان ٹی کو وہ انسان ہے جس سکارہ سب بنی نے انگریز کے خلاف نحسور کی شاہ رنانیا لگی وہ سلطان نے جو شیعہ تھا اس نے نو سو مربان انگریز سے لے انگریز کا ساتھ دیا این موقع پر سلطان کی سلطان کو چھوڑ دیا نواز سلطان پولا پر نیران نے آیا میر جاسر نے سلطان مربان انگریز کے لے نواز سلطان دو 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 شیعہ نے ہر طور میں امت مسلمہ کو دھو دیا ہے یہ تاریخ ہے جس تاریخ کو دنیا کی کوئی طاقت پرانیش نہیں کر سلطان پی پو نواز شراج دول آبی انگریز کے مدان کی بھی کر دیا اس کے بعد اچھارہ سو چھتیس میں شاہ اسمائیل شہید شاہ بن غلی کے پردن تھے شاہ بن عدیخ کے رسیزے تھے اور سید احمد بریلی کے مرید اور شہد تھے انہوں نے اپنے سید احمد بریلی کی کی حندوستان سے رائے بریلی سے کر دردے خیارت کے ہوتے پشارت پنا کر اللہ کیا اس پشارت پر سن ستارہ سن ادھارہ سو چھپیس میں شاہ اسمائی شہید نے آ کر سب سے پشارت کے چھاک جار میں خلاف حضرت سید احمد شہید کی عمیر مومینی کا پرچ مہارا اور پشارت سن اتھارہ چھپیس میں سب سے شہید میں حملہ کیا پہلے حملے میں راجہ رنزید سن کی فوج تشت تھی اس لیے حکومت تنگاہ پر تھی اس وقت صوبہ پر حق میں سید احمد نے پہل حملہ کر پشارت پہل شہید مہین ان کے کماندر چیز تھے اور اس کے بعد پشارت کے شہید نے شراب پر 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 یہ سن 1826 کی بات ہے اور آپ کی معلومات کی مہین جس دن شہید مہین نے پشارت کے چوٹ میں شراب پر 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 شہید پر شہید پر 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 شہید مہین کا ایک روحانی پر مکتی مہین برسر پر مہین مکتی مہین سے اسی پشار میں بنتا ہے پر جس دن مکتی مہین محمود رمہ نے شراب پر 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 مہین 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 شہید شہید شراب مہین شہید شہید ایک عجیب و ورید اتفاق ہے جس کو دنیا کی تاریخ پرانوش نہیں کرتی ہے اس کے بعد شاہ اسمائیل اور سیدہ مسحیل کی فوجے اتمان نہیں چار سختہ نشائرہ اکوڑا کو فتا کرتی ہوئی ہزارہ حریفر آداز کی پرپنی جس علاقے کو شاہ اسمائیل پتا کرتے وہاں چار شاہر مہینے شیخے مہینے قیام کرتے بلاکر یہ کاملہ اٹھارہ کو اٹھارہ کوٹ کی پہاڑیوں پر پہنچا اٹھارہ سے اکتی شاہر مہینے دن حضرت سیدہ مسحیل سجدہ کی حالت میں تھے حضارہ سے کچھ لوگوں کی گرداری کی وجہ سے ان کو شکرد ہو گئی اور ان کی گردن کار کی گئی سیدہ مسحیل کا سر ساتھ دیا گیا ہر کے بعد چار تین دن پر شاہ اسمائیل شہید دس مدد لڑائی ہوتے رہے بلاکر شاہ اسمائیل بھی شہید ہو گئے اور آج بھی ان کی کمر بارہ کوٹ کے پہاڑے پر بنی ہوئی ہے بلاکر کوٹ کوئی ہندوستان میں نہیں ہے پاکستان میں ہے جائے آپ دیکھئے کہ سہارے کے اوپر شاہ اسمائیل اور ان کے سارے شاہر سو رفاقہ کی کبریں آج بھی بنی ہوئی ہے اور سیدہ احمد کی کبر بلاکر کے بادار میں بنی ہوئی ہے ان کا سر بلاکر کے بادار میں زفن ہے اور ان کا دھر دریائے کے پاک دریائے میلن کے پڑے دوسری طرف ان کا گھر زفن ہے سیدہ احمد کی گردن سے ٹکڑے اور سسم سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے آج پاکستان کا زدہ پروش ملنا تیدہ مسجید اور شاہ اسمائیل پر تنظیب کرتا ہے اور کہتا جناب وہ ہندو اور سکھوں کے جن سے جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ میدانے کے ہاتھ میں کبھی جردہ لکھ بایا کرتا ایجنٹ مربے لیتا ہے ایجنٹ بنینے لیتا ہے ایجنٹ بچے کفتہ کرا رہے ایجنٹ پاکستان کے جلطانے ہیں تلانے ہیں کوریشی ہے ملوکستان کے نہیں پانی ہے صبح صحت کے کئی قمانی میں جنہوں نے انڈریس کے گھوڑوں کے گھوڑوں کی لیت ساتھی انڈریس کے گھوڑوں کے خنچرے ملے انڈریس کے ساب نے ماتھیا مانگی اور وہ ایجنٹ نہیں ہوتا جو میدان جہاد نے اپنی کردن کھا رہا ہے شاہ اسمائیل میں والا کوئی کے پہاڑوں پر اپنی کردن کھا کر بچہ یقین کرا کے بچہ یقین کرا کے دنیا کو بتا دیا کہ شاہ اسمائیل بطل و فنین کے غازی و طوارت ہے یہ گرچن جھکا سکتا ہے گرچن جھکا سکتا ہے گرچن جھکا نہیں سکتا اس وقت تک خندوستان تنگاب کے اوپر راجان جیسی چھکو مستی لیکن پورے انڈوستان میں نہیں پاس انڈریس کے ایک طرح شاہ چنانکہ اچھارہ سر شکل میں حاجی انڈاد اللہ وہ حاجر مکی شک پہوڑا مخلہ سار جانتے حاجی انڈاد اللہ حاجی انڈاد اللہ وہ حاجر مکی ہندوستان کا وہ پیر ہے کہ جس پیر کو دریل بھی اپنا پیر سمجھتے ہیں اور دیو بندی بھی اپنا پیر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا بھئی آپ میں سے کئی لوگ حیران ہوگے کہ پیر تو دونوں کا ایک ہے کہ اختلاف کیوں ہے ٹھیک ہے نا بھئی یہ بات آپ کو میں نے نہیں کہا کہیں میں ابھی آپ سے بچاتا ہوں کہ اختلاف کیوں ہے تاکہ اولیاء اللہ کی پوری تاریخ کو پسکر کر جائے آجی انڈاد اللہ وہ حاجر مکی رحمت اللہ ایک تاریخ خلافات ہے کتنے خلافات ایک تاریخ خلافات میں پہلے خلیث کا نام تھا مولانا رشیدہ مدنگو دوسرے خلیث ایک تاریخ خلافات اور آخری خلیث کا نام تھا پیر میر علیشہ دوسرے یہ آخری خلیث ایک تاریخ خلافات ہاتھی انڈاد اللہ مہاڑا مکیرہ میں پھرنا رہا میری بات کمی یاد ہے وہاں بھی ایک تاریخ خلافات ایک تاریخ خلافات یہ ایک تاریخ خلافات پہلے خلیث مولانا رشیدہ مدنگو الہاڑنگو انڈاد اللہ مکیرہ جس لکت نیت دینڈی کے اندر کہ انڈریخ کا مقابلہ کرنا چاہیے یا بہرس ہو کر زندگی گزار دین چاہیے مولانا مکیرہ مطلعہ نے فرمایا انڈریخ کا مقابلہ کرنا فرض ہے کسی نے کہا ہماری تعداد مڈی پھوڑی ہے فرمایا کہ ہماری تعداد راجعہ میں بدر سے بھی کم ہے یہ رات کہنے کی دیش ولولا پیسہ ہوا کہ انڈریخ تک خلاف نگاری کرنا پھر گھتکا ہے چنانچہ اچھانے سو ساتھان ہندوستان کی سب سے بری جلدی آدادی جو علمان انگریز کے خلاف نگی ہے یہ سب سے بری جلدی آدادی ہے آج پاکستان کے کئی خوانین آپ کے صوبہ صحابے ایک بڑے کام تھا اور کئی خوانین اس ملت میں ایسے موجود ہیں جو علماء پر تنقیز کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی روپیاں توڑنے والے اور کبھی کچھ کیسے تنقیز کرتے ہیں میں ان کو بتانا جاتا ہوں کہ اس بردے سغیر پاکستان کی آدادی کے لئے جتنی بار علماء نے کھائیے تو اس کا تصبر بھی نہیں کرتے مولانا محمد چاطر ملوکی مولانا رشیدہ مددنگو ہی عالم تھے حاجم بادلہ محاجم مکی کے لیٹھ تھے اتھارہ سکت آدم کی جنگ آدادی کے ہیرو تھے یہ پوائیس دن سکت جنگ آدادی انگریز کے خلاف مڑی جاتی ہی بلا خرق علماء کو ستہ حاصل نہ ہو سکی غزبانی کی وجہ سے کچھ اپنے لوگوں نے غزبانی کی اور اس کے بعد اشارہ سکت آدم کی جنگ آدادی کے لئے میرے دوستو انگریز نے چودہ ہزار علماء کو شہید کیا اس جنگ آدادی کے باران بائیس دنوں میں اور اس جنگ آدادی کے نتیجے میں پانچ لاک علماء سخت پیدار سے لکھائے گئے پانچ لاک علماء معلولی بات نہیں ہے نشتر کامسن انگریزی کی کتاب میں لکھتا ہے کہ چند ادھارہ تو دارکت کے لے کر ادھارہ تو اچھیا ترکت ان چار پانچ سالوں میں علماء نے انگریز نے علماء پس بات میں پفیصلہ کیا نشتر کامسن کہتا ہے کہ بائیس درہ برسانویہ تو داکتر دلی امیور نے کہا اگر اپنی حکومت کو خائم رکھنا چاہتا ہے تو مولوڑی کا پاکمہ کر مدرچے کا پاکمہ کر مسجد کا پاکمہ کر چنانکہ ادھارہ سو چو سکھ میں انگریز کے آدھر سے ہندوستان کے تمام مدار سے اربیا پر ملوڑر پھرا دیا گئے مسجد سفید کا تھی دن علماء کا تک لیاں گوا چودہ ہزار علماء صرف وہ تھے بارہ ہزار علماء صرف وہ تھے کہ ان کو جنبی کے پانی سوٹ سے لے کر خیابر پس جنبی کردنوں کو لکھتایا گیا اور پھر ہزار علماء تھے جن کو تارہ پانی نے بھیجیا گیا لہود کے دریائے راوی میں سو سو علماء پروں دانوں گولیوں میں بند کر کے دالا جاتا اور اوپر چن کو گولیوں کا نشانہ بندیا جاتا مستر کامسل کہتا ہے کہ سوروں کی کھانوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء پروں دانا جیا جو تاری بارہ مدراتا اس کو گریز گولی کا نشانہ بندیتا علماء کا تک لیاں ہوا تانبے کے برچنوں کے پار تانبے کے تار علماء کے جسموں پر دالا دیا دریائوں میں علماء کو بھایا گیا جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو دانا گیا مدارت کی عرضیہ کو شہید کر دیا گیا اس وقت پانچ لاکھ علماء پورے ہندوستان کے اندر پانچ لاکھ علماء سے زبا کر دیا گیا اس لیے تاکہ قرآن مٹ جائے تاکہ حدیث مٹ جائے تاکہ شریعت مٹ جائے تاکہ نبی کا دین مٹ جائے اللہ نے اپنے تغمبر کے دین کو باتی رکھنا چاہا جد مدرسیوں کو دلدوں پر دھراب لے گئے علماء کا تقلیاب ہو گیا اتھاروں سے شیاطت میں اتھاروں سے شیاطت انتی میں پندرہ محردہ چودہ مولانو حرام کو حرام کو خواب میں مولانا محمد کا سنلہ اتیانت اللہ علیہ کو جو جن کو چھے ماہ کی سدایی تھی چھے ماہ کی سدا کارت کرائے تھے مولانا سیدھا مطور ہوئی جن کو جن کا ہاتھ شن کر دیا گیا تھا جن کو مار مار پر جن کا جسم کو ناکار کر دیا گیا تھا ہاتھ میں مولانا سیدھا ملوکی جانت اللہ اتھو حضور نے فرمایا مومنی قاسم اگر اسی طرح ہندوستان سے مدرسے لکھ دے مطاقر لکھ دے علماء لکھ دے فدین کا نام انشاء مک جائے گا اس لئے جاؤ جوگن کی وقتی میں جا کر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو چنانکہ اتھارا سچوں اتھارا سچاکت تیس مئی اس سبا کو مولانا ساتھ نہ لوٹی جوگن کی وقتی میں آئے اور آخر وہاں ایک مدرسے کی بنیاد انار کے ایک درخت کے لیے تے رکھی وہ مدرسہ جو اتھارا سچاکت تیس مئی پندرہ محرم حرام کی صبح کو تینک ہوا آج ایک سو دیس سام کے لاز اس مدرسہ کے جب قوائد دنیا کے سام لیاتے ہیں جب ہمیں قوائد سے پتا کرتا ہے جب تحتیم ہو کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہچھا رہی اولیاء اللہ کی یہ جماعت ہے یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے جس کے سخیر مولانا ساتھ انہوں پی تھے مولانا ساتھ انہوں پی وہ عظیم انسان تھا جس نے بارہ سوستان میں انگریز کا مقابلہ کیا وہ عظیم زبان تھا جس نے دیوبن کی مسئلت پردائے کر شایخ حلیم مولانا محمود الہتن جیسا انسان کا رسیا محمود الہتن کون تھا جس نے روشنی رومان کی تحریف کلائی محمود الہتن کون تھا جو خسر کے کپلے دھنکر وہ اس طرح پر پانیہ پلانکہ تھا محمود الہتن کون تھا کہ جو تیتی سال جو ان کی مسئلت نبی کی حدیث پراتا رہا جو بس شایخ حلیم محمود الہتن کون تھا جس کے سکر جو نے جنہ سکر حکیم الہمت مولانا اشرف علیس مان لیتا تھا ہوا جس کو پچیس سال سلیے انریز نے جلالتن کیا تھا وہ اچھر شایخ حلیم ندرسل جس کے سکر جو نے مخصیب قفاق اللہ بہتنی پہ رہا ہوا جس کے ایک فترے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا تر روے زمین پر اس کے براہ آمین کئی نجیدے وہ شایخ حلیم جس کے سکر جو نے علامہ اندر شایخ حلیم پہ رہا ہوا تک اس میں بخاری شریف کی شرق عربی میں جس نے سالے سال سال انریز کی جیل تاتی جس نے ستا سال شکنبر کی حدیث پڑھائی ایک ستنڈہ کولا پاک پہ بکیے جس نے تیتی سال بیوپن کی مثلت پر شکنبر کی حدیث پڑھائی اور چودہ سال رسول اللہ کے رازے بن نبی کی حدیث کو میرے دوستو وہ شایخ حلیم جس کے سکر جو نے علامہ شریرہ مرسمانی پہ رہا ہوا جس نے قائد آخر کے ساتھ ملکر شاکستان کی تحریف سرائی جس نے مصرحی اور مصرحی پاکستان کے پرچے مہرائے جس نے پاکستان کی تحریف ستور سامسلی کی کیا بچی وہ علامہ شریرہ مرسمانی شایخ حلیم نامو دلسل کا سکر تھا شایخ حلیم نامو دلسل وہ عدیم انسان ہے جس کے سکر جو نے مولانا محمد دنیا سبلیگی جماعت قوانی پھرا ہوا سبلیگی جماعت کساری دنیا جانتی ہے یہ شایخ حلیم نامو دلسل کے شکر مولانا دلیا چہلی قصد کا جاریہ ہے آج سبلیگی جماعت پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے آج پاکستان کا این اے بزر تک سبلیگی جماعت پوری نظر سے دیکھتا ہوگا کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میں نے ایک جنراتی مولانی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں سبلیگی جماعت کیا تکلیف ہے دسترہ بھی اپنا لوٹا بھی اپنا مسننہ بھی اپنا سہتا بھی اپنا رکھت بھی اپنا اس نے کہا کہ سب کچھ حاجی صاحب کے پاس میرا تیان ہوتا تھا لاکھوں کے عرصار ہماری دنیا قلماعت پاکستان کو دوتے تھی لیکن اس طفعہ میں کیا حاجی صاحب استقبال کرنے نہیں آئے میں نے پوچھا کہاں رہے تو پتا چلا وہ سبلیگی جماعت کے ساتھ گئر دے یہ جنرات تکلیف ہوگی کہ پیسے سارج ہے پیسے سارج پاکستان رائے دن کا کتنا سب سے بڑا ہے سبلیگی جماعت والے سب سے بڑے ہیں اس لیے اس کتنے کو فتم کرو کیا کریں گی رائے دن میں کان فرس کرو رائے دن میں جناب کان فرس رکھی نیلاب کان فرس رائے دن میں رکھی اس پارک میں کان فرس رکھی اس پارک میں دس ہزار سے زیادہ آدمی نہیں آتکتا لیکن کان فرس کے بعد اوٹرے دن اعلام آیا اس بار میں کہ جناب دس ہزار کمسانوں نے شرکتا میں نے ایک مولو صاحب کے کہاں اتنا بڑا جھوٹ کہنے لگا اگر تمہارے رائے دن میں کچیس لاس آدمی آتکتا تو ہم بھرپلاک نہ کریں تو کیا کریں ہم دس لاس کی باپ پیلا کریں میں نے کہا وہاں پہ دس ہزار آدمی پورا نہیں آتا حضی شاہد کے پاس میرا قیام ہوتا تھا لاکھ ہز کے آر سال ہماری دنیا کلمایت پاکستان کو دیتے تھی لیکن اس طفعہ میں کیا حاجی صاحب استقبال کرنے نہیں آئے میں نے پوچھا کہاں گیا تو پتا کرنا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے تبلیغی جماعت والے سب سے بڑے ہیں اس لیے اس فتنے کو ختم کرو کیا کریں رائے دن میں کانفرس کرو رائے دن میں جناب کانفرس رکھی نیلاب کانفرس رائے دن میں رکھی جس پارک میں وہ کانفرس رکھی اس پارک میں دس ہزار سے جاگہ آدمی نہیں آکتا لیکن کانفرس کے بعد اونسرے میں الان آیا اب بعد میں سجناب دس ہزار مکاموں نے شر سکتا میں نے ایک مہنی کا سکتا اتنا بس بھول کہنے لگا اگر تمہارے الائدے میں پچیس لاکھ آدمی آتستا ہے تو ہم دس لاکھ نہ کریں تو کیا کریں ہم دس لاکھ کی بات کی نہ کریں ہماری شر میں نے کہا وہاں کو دس ہزار آدمی پورا نہیں آتا اس نے کہا وہاں ساکھ پاکستان کو دیکھنے نہیں آیا تھا وہاں تو چند آدمیوں کو پتا ہے اگر وہاں تمہارے ہاں پچیس لاکھ آگے ہمارے ہاں دس ہزارا آگے اب باہر میں تو صرف دو تین سفروں کا فرق ہے میں نے کہا کہ مرزا تابیانی بھی کہتا ہے یہ پچاس کفاتیں لکھو رہا لیکن لکھی پانچ لوگوں نے کہا پانچ لکھی پیسے پچاس کے لیے کہنے لگا سفر کا فرق ہے تو مرزا تابیانی اور ان کی باتوں میں فرق ہوئی موسرق جو ہوتا ہے اس کو عادت بھوٹی ہوتی ہے وہاں جناب صبح سے لے کر شام تک تکریریں کی تکریری جماعت والوں کو برا کہا سب سے والا اقراض کیا کیا کہ یہ جس طرح ساخر جاتے ہیں یہ لوٹے ہیں ساخر جاتے ہیں اور میں نے کہا لوٹا بھی اپنا جس طرح بھی اپنا مسواس بھی اپنی تمہیں کیا تکریف ہوتی ہے کوئی تکریف تو نہیں تھی کوئی یعنی بات تو نہیں تھی صبح سے لے کر شام پر اتنی زیادی بھی کہ اثر کی نماز پر لگت کہا رہا سکھولوں سے کچھ لڑکے جو کام پر اپنے مدود تھے انہوں نے کہا اگر یہ لوگ اتنے دشتاق ہیں اتنے دعیبان ہیں اتنے نبی کے دشمن ہیں تو آج ان کے مرکز رائے دن پر ہم سبزہ کریں تاکہ ہم آج سے رسول بنیں چنانچہ تین چار سو مرکز تیار ہوگے کہ رائے دن کے مرکز پر سبزہ کریں گے جناب وہاں سے تیار ہو کر نعرے مارتے ہوئے نعرے انسانت کیتے ہوئے سر پڑے آج ہم رائے دن کے مرکز پر سبزہ کریں لے آپ کو آپ حرام ہوئے کہ جناب سبزہ کرنے کے لیے وہ چلے تھے پھر سبزہ چنو ہوا جب مرکز میں پہنچے جو لوگ تبلیغی جماعت کے مرکز میں گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں دو سار ہزار آدمی ہر وقت موجود ہوتا ہے سنا کے مرکز والوں کو کسی نے بتا دیا کہ سبزہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو مرکز والے سارے آدمی مسجد سے نکل کر باہر آدھا استقبال کرنے کے لیے جب یتین کا آدمی جا نارے مارسہ ہوا ہم کمزہ کرنے آئے ہیں انہوں نے سلام لیا انہوں نے استقبال کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کمزہ کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا بھائی آئیے تشریف لائے گئے ہم کمزہ کراتے ہیں ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں آپ بزرگر مارے آئیے تشریف وہ حیران ہوگے بھی ہم تو کمزہ کرانے آئے ہیں اور یہ کہہ ہم کمزہ کرانے آئے ہیں اب آیا جسہ تو کفن ہو گیا وہ کہہے گی کمزہ کراتے ہیں اب ہم تو کمزہ کرنے ہیں ہم کمیں مکان سے بھی انہوں نے کہا دلکھو سریف ہے ہم چلے جائیں گے آپ آئیے تشریف لائے اب ان میں سے کئی در گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر لیا کر مارے نہ ہماری تتائیزہ کرنے مشرق بزد لے پائے گی آپ کی معلومات کے لیے انہوں نے چائے پکائی بسکوٹ دیئے چائے اور بسکوٹوں کے یہ بیشمن ہے چائے اور بسکوٹ آگئے سب لوگوں کی خاطر قوابی ہوئی مگر اپنی نماز سے پہلے چائے بھی تیر ہیں بسکوٹ بھی کھا رہے انہوں نے پاولوں سے کوئی پوچھے کہ جن کو ندی کا گستاف کیا کر سلے تھے مستاقوں سے تن شائے تیرے ہو چائے تیرے اور بسکوٹ کھائے اگر آپ کو بسکا تو میں سے ختم ہو ہمارے کو شاہد ہیں لیکن یہ دیو بندی ہیں دیو بندی لوگ ہیں یہ یہاں کیوں آتے ہیں انہوں نے کہا بھی یہاں کو سبا سکتے ہیں بریل بھی بھی آتے ہیں دیو بندی بھی آتے ہیں کہہ لیکن اچھا پر شب کا مرکب ہے انہوں نے کہا جی شب کا مرکب ہے اچھا پر اس طرح کریں آج مغرب کی نماز کا ہمارا بیان ہوگا مغرب بھار ہمارا قلیل کی رب بیان ہوتا ہے تو بزرگوں نے کہا ہر روز مغرب کو آپ جس کا بیان ہونا ہوتا ہے تو تہر تو بیارہ مجھے اس کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے اس کا نام آجاتا ہے آپ اس طرح کریں رات آت کیام کرمائیں کل سبا بیارہ مجھے آپ کا نام مشورے میں بیدیں گے تو کل شام آت سے کانسلیں تو کئیوں نے کہا بھی کبھی کل رات کردہ کرلیں گے تو آتوں نے کہا کہ جناب ابھی چائے کی کر آتے رات رہے گا تو سارے ہی بدلے گا اس لئے خدا کریں اس لئے ابھی واپس چلیں جناب ابھی وہ جے سارے تین سو آدمی کردہ کرنے رہے تھے ان میں دو سو آدمی وہاں چلنہ لکھوا کر آئے اور باقی دو سو آدمی یا سی بالیاں دیتا واپس آگے آت اور باقی میرا یقینہ کہ وہ بھی گے ہو گئے اور اس کے بعد آت کے جس وقت رائیویل میں یہ ملاب کام بسی اس کے پیلے رائیویل کے شہر میں تبلیغی جماعت کا کوئی مرکز نہیں تھا کوئی مسجد نہیں تھی لیکن اس کے بعد آج مسجدوں سے تبلیغی جماعت مکننے لگی نورامی صاحب نے کہا آئندہ ہم ملاد کام بھرد نہیں کریں کرو کرنا بڑی تکلیف ہے تبلیغی جماعت چیز تبلیغی جماعت کی جاری سیاہتی آج جتنی تکلیف کرو گے تبلیغی جماعت سے تبلیغی جماعت مالانہ کی لیات جہدگی کا وہ نشکر ہے جو آج پوری دنیا کے ایک سو اسی ملکوں میں پہنچ چکا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس لسکر کو روپ نہیں سکتی روپ سکتی ہے بولے جو تھے اور ان کا کام سلائے تیجے ساتھے چاریس میں کے کوئی نہیں رہ گیا یہ علیہ کے ولیوں کی جماعت ہے ولی صاحب سید حسین و مجلے سب کو حیلت اللہ ساری زندگی نبی کی سنت میں سوٹی ولی سشاکل النمود الوطن جس کو غسل کرانے کے لیے سختے پر نتایا گیا تو کمر کے حدیوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی کسی نے پوچھا دوں کے مدنی سے کہ کیا ہوا پرمایا میرے شیخ علی مستاد کو انگریز مارکہ کی جیل میں لوہے کی سناسوں پر لکھا دیتا اور طرف سے روئے اس کی حدیوں سے گوشت جل جاتا لیکن شیخ علی کا جب گوش آتا وہ یہی کہتا اے انگریز میں جنان کا وارش ہوں میری شمری ادھر سختی ہے انگریز سے سامنے گردر میں سکا ہوتا مرے دوستو وہ کتنا عدیم انسان ہے شیخ علی مامود الاسن جس کے شجدوں کی تعداد چالی حضار علماء سے جانا ہے چالی حضار علماء دعود علم جیوبن نے متی پیدا کیے سکین پیدا کیے و liaison پیدا کیے امان پیدا کیے شیخ علدیس پیدا کیے مجاہد پیدا کیے لیکن اس سے مقابلے میں علی برجونی ورسکی بنی جتنے تھرنے ہونکہ پشار کرنے والے پیدا کیے انگریز کو سلام کرنے والے پیدا کیے حیج سہل کر شروط مانے والے پیدا کیے لیکن جیوبن نے حسین احمد مدلی پیدا کیا احمد علی اللہ اوری پیدا کیا اور یہ معنی محمد علی تبیر محمد علی جو پر نبلتا اگر شیخ اللہ حسن کا مریض نبلتا یہ تاریخ کی ایک زندہ اے جاوید صحانی ہے اس لیے ریاستہ علی زفر مجنری نے کہا اس وقتی اے کل کا اردرہ خرشی کے جہاں کہلایا ہے جرد جہاں کے اُسا ہے پیر مغا کہلایا ہے اس وقت میں کی مو کے دیوانے ہر لاغ سے پہنکے جب نہ کر ایک عام ہمارے قفہ میں دیوارے چمن سے زندہ کر توبہ توبہ ہے ہم نے اس ملت کے گیسوے پر ہم کو یہ اہمِ جنوبت لائیں گے چاہ ہم نے دیا ہے داری علوم جوگر اولیاء کی جناتے مجاہدوں کی جناتے مکتیوں کی جناتے پیغمبر کے مارسوں کی جناتے ولی وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے مجھے تیسے جماع کراؤ جس طرح رائے جس طرح قصور میں کس نے کھانک ولی جیسا ہوا اس کو کہتے کہ لول یہ گبہ پیر ہے جا کون کا پیر ہے لوگوں کو کہنے لگا ہر مریض مجھے مہینے کے پانس رکے دیا کرے کتنے رکے دیا کرے پانس رکے ایک مریض کہنے لگا مہتے نہیں دیتا کہنے لگا اس کا قیامت کے دن تیری بشش نہیں کراؤں گا وہ کہنے لگا میری بشش کو تب روتے گا اگر تجھے کو جنب لے جانے جائے وہ مریض ہی آگے سے پورے دنوں کشا کہ کسی دنوں کے بعد اس کو کھاو ہے اس نے دیکھا ایک دودھ کا پیالہ ہے ایک کشاق کا پیالہ ایک شہد کا پیالہ ایک کشاق کا پیالہ مریض کیا ہے لگا حضرتینہ نے آپ نے دیکھا میرا ہاتھ کشاق کے پیالے میں آپ کا آپ آج سے پیالے کیا اس نے کہا کہ مجھے پانس رکے مہینے کے مانگ لیتا تیرا ہاتھ بھی شہد کے پیالے میں جا جات مریض نیتا نہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاہت رہ لگی دعا کرو اللہ سچے علیوں کا غلام بنائے جس کا غلام بنائے سچے علیوں ہم سچے علیہ کے غلام ہیں جن کی زندگی میں نبی کی سنت کری نہیں سو رحیم یارتھان کے علاقے عدر شاہد القرآن مولانا غلام اللہ خان کی عقیدت رکھنے والی کے طور پر اس کا خامن بڑے سچی عقیدے کا تھا کئی دنوں سے بعد اس کے پیر صاحب آئے پیر صاحب کو آج سے گزر گئے بیوی نے اپنے خان سے کہا کہ اپنے تیر صاحب سے کہو آج سے گزر گئے آج سے گزر گئے نماز نہیں پدی نماز کو حضور نے کبھی نہیں شوڑی مرید نے کہا میرا تیر پہنچا ہوا ہے اور میرا تیر پہنچا ہوا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا رہے کے پہنچ گیا ہے اس نے کہا نماز کا drankب کا نماغ نہیں تو مرید نے دل سے دل کے جا دا کہا اگر آپ دی نماغ تو مرید نے آ lead سے کہا تیر نے آتا ہا ہے می اور نماغ انہوں نے کہا ہاں جی تو نے کہا تُو ولیوں کا عشقہ ہو گیا تُو وہاں بھی ہو گیا ہے وزرے کہا تُو جہاں بیٹھ کر نماز کرتے ہیں اور مجھے جہاں بیٹھنے ہی مدینہ میں بڑا اور میں جہاں بیٹھنے ہی مدینے میں نماز کرتا اسے نے بیوی کیا کر کہا کہ تُو مجھے مروانے لگی تھی میرا تیر کو بڑا پوشا ہوا ہے ہم جہاں بیٹھنے رہتے ہیں ہمارا تھی جہاں دیکھیں مدینہ جاں کو نماع کرتا ہے اس کو جہاں دیکھیں مدینہ نگراتے ہے اس کی دیوی تو بھی اسیار کی دوسرا دن ہوا اس نے ناشتہ پیار کیا سینیا پیار کی سینیا جو تیر کی سالتے کو کسی اس کے مینے سے دھیر آنیا اوپر تینیا جاگران گی اوپر سینیا دالا اور وہ حریفہ تم کی سالتے کو کسی اس کے اوپر سینیا کو اوپر مین سالتا کو دیا جب تیر تیر yogurthaar آنیا کہنے لگا تم دہاتی ہو کہیں گھستان ہو گئے ولیوں کے کہ میری تھانی نے میتھا دینے جانا اور حدیثے کی تھانی نے سطح جان دیا وہ بھاگ جا ہوا آیا بیوی کے پاس کہ تُو گھستان کے ولیوں کی اس نے کہا کیا ہوا کہنے لگا کہ تُو نے میتھا دی جانا کہنے لگی تُم شڑوں میں میتھا دے کر آتی ہو وہ میتھا تو کیا رہا تھا مرچے دوزنے والا بھندہ اسے اٹھایا مرچوں والا اور تیر کی کمک پر ایک لگا کر کہنے لگی شرم بے شرم تجھے شرم نہیں آتی کہ جہاں پیکھیں تجھے مدینہ نہ دراتا ہے سینیوں کے لیچے میتھا نہیں نہ دراتا ہے اللہ تعالیٰ سمن لیتی تو بھی خطاب ہمارے اور سچے ولیوں کا غلام بنائے کس کا غلام بنائے سچے ولیوں کا غلام بنائے سچے ولیوں سے ہم غلام ہیں حضرت پیرہ نے پیر شیخ افضل قابل پیرانی محبود سبحانی صدقہ حضرت پیرہ نے پیرہمت اللہ علیہ کا سبیل بھی مسئلت سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے نام پر بیان بھی بنانے والو پیرہ نے پیرہمت اللہ علیہ کی کتاب خطوہ لگئے ان کی کتاب بنیتو تالبین کے سشوشتے پر بیا رہی تھا کوئی ذکر نہیں ایسی من غرط رہا کے پیرہ نے پیرہمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کی ہے انہاں حرام گا جاتا کہنے نگے جناب پیرہ نے پیرہمت اللہ علیہ اتنے ولی تھے کہ ایک عورت کے دیکھے کی جان نکل گئی اس کا کلوتا لگتا تھا وہ رسیل پیرہ نے کتیر کے پاک آئی اور کہنے نگے میرے نرکے کی جان عزرائیم نکال کر لے گیا پیرہ نے پیرہ نے عزرائیم کو بلایا عزرائیم آ گیا اور ایک مو بستماسہ وارا عزرائیم سے اور اس سے روحوں کا خیرہ چھین لیا جب روحوں کا خیرہ چھین لیا تو مرز سارے قبروں سے اُس کر باگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے عزرائیم کو دیکھو حضور علیہ السلام کے ساتھ آگے عزرائیم فوق ہو کر حضور کے ہاتھوں میں عزرائیم کی جان کل کی ہے حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے حضور نے فرائے جائے عزرائیم اِنَّا بِسْرَامِ سِقَنَا مَحضُونِينَ میرے بیتے نہ تیرے غمے بڑا پرشان ہو نبی اپنے بیتے کہ غمے پرشان ہے نبی اپنے دیکھے کہ اسرائیل کو نہیں رو سکا تیرہ نے تیر میں اسرائیل کو تماشا مارا روحیں نکلی اور مردے سارے پانچ گئے شرم کرو حیات کہنے لگے جنار بائی رابیہ بچی حاب کرنے گئی خانہ کعبہ سے چار میل پہلے خانہ کعبہ چار میل پیچھے نکل کر آئے گا اکستقرار کرنے میں نے کہا جہتے ہیں زمان کے لوکے پر حسول حجیلہ کے لوکے پر حضور چھے میل پہلے جاہے ہیں جس کو فرانس کے اجادت مالی انہوں نے کہا حضور عمرہ نہیں کر سکتے سرمدر غیر عمرہ آتواز کے چھے میل پیچھے سے نبی نے واپس لے گئے اور سرمدر کے لئے تو سعبہ نکل کرنے ہوا ماری رابیہ بچی کے لئے تمہارا جاپ میں آئے سرم کرنے چاہتے ہیں کیسے نماغ حضور الاسلام میرا اپر گئے چوتھے اکمان پر حضور دنے لگے تھے تو فیرہ نے تیر میتنبہ دیا تھا فیرہ نے صورت اللہ علیہ حضور کی وفات سے تین سو ستر سارواز پیدا ہوئے جو تین سو ستر سال کا پیدا ہوتا ہے وہ تین سو ستر سال کیلے صورت اللہ دینے کے لئے کہاں سے آگیا بات سمجھ میں نہیں کیا ہے یا نہیں ان کے نام کی گیار نہیں کہتے ہو میں نے ایک مولیسہ یہ کہا چونک سر تو فیرہ نے فیر عمرہ علیہ کے نام کی گیار نہیں کیا لگے وہ بہت بڑے ولی تھے میں نے کہا پیرہ گا پیر حضور شیلی بڑے ولی تھے میں نے کہا حضور کے نام کی سنجا نہیں کیوں نہیں کرتے حضور کے نام کی تم تروبار کی explosion پیرہ نے پیرے مصلہ لے کے نام کیجئی ساتے ہو پیرہ نے پیر باب من pneumonia تھے پیرہ نے پیرہ گا پیر ملylon لی تھے تو حضور والی نہیں تھے پیرہ نے پیر ملratulations حضور والی نہیں تھے حضر سے ابو بطر شدیث ولی نہیں تھے اب تو بچے ہے میری طرف ابو بکر صدیت ولی نہیں تھے حضرت عمر ولی نہیں تھے حضرت عثمان اور حضرت علی ولی نہیں تھے حضرت حسین ولی نہیں تھے بولو اب تو بریوری ہوگا تو وہ کہے گا یہ تو جارنی والی ہے پیری جارنی والی ہے میری بات سمجھا ہے سیرہ نے تیر رحمت اللہ کے نام کی جارنی کرنے والوں ابو بکر چبدید سیرہ نے تیر سے بڑے ولی نہیں تھے ان کے نام کی جارنی نہیں کرتے ان کے نام کی بار نہیں کرلو تیر نہیں کرلو صوت نہیں کرلو اور پیرہ نے تیرہ مطلعہ نے اس بات کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا اس کا ذکر کر کے لوگوں کو پاغل بناتے ہو کسی کے گھر میں آدمی مر جائے پر مرزا ٹیکس لگتے ہو کیجئے جن کا ٹیکس ساتھ میں جن کا ٹیکس نومہ ٹیکس آدمی سے مرنے کی دورے ادھر بیار ٹیکس لگائے ادھر ملہ ٹیکس لگائے کون کو ٹیکسوں میں مار دو ہی جانا دے کون کو ٹیکسوں میں مار دیا کہ نہیں مار دیا وہ مرنے کی دیر ہے مولینی کہتے ہیں کہہ کر جا اور شاکر کی جا کر یہ ہندووں کی رسمیں ہیں ہندووں کی رسمیں تو تم نے دین منا جا ہندووں کے ہر آدمی مرتا ہے وہ لاش تو آدم جاتے ہیں پیر مال کر تین دن تک لاش جنتی رہتی ہے تیس رجل کے بعد آگ بھڑاتے ہیں تو اس آگ بھڑانے کی رسم کو وہ کہتے ہیں رسلیں چھول چا کہتے ہیں رسلیں بولت نہیں چا رسلیں چھول تو اس واقعے کہاتا ہے کہ تین دن تک ہندو اپنے مردے کو جلاتے رہتے اور تیسرے دن کہتے ہیں رسمیں چھولیں کیا کہتے ہیں رسمیں انہوں نے تاپ و تاپ کرکار بنا دیا انہوں نے رسمیں چھول کہا انہوں نے رسمیں چھول کہا کوئی خلق رہا وہ تین دن کے بعد آگ بھڑاتے ہیں یہ جناتی علی مردے کے دھر کے دھر میں آگ جلواتے ہیں وہ آگ بھڑاتے ہیں یہ آگ دے اور اس کے بعد جنات نومے پر اس قدر نومہ آتا ہے پھر وہ راش ساتھ کرتے حدیوں کو ساتھ کرتے اس کو رسمیں نومہ کہتے ہیں پھر جہ چاہیز دنوں کے بعد اس لاش کو دنہ میں پھیجنے جاتے ہیں اس کو رسمیں چیلر کہتے ہیں اور یہ لوگ اس پاکستان کے جمراتی ملہ نے اس قوم پر اتنا تباہ کیا ہندو کی رسم کی رسمیں کھول اس نے رسمیں کھول اس نے رسمیں کھول بنا لیا ہندو کی رسم کی نومہ اس نے رسمیں نومہ بنا لیا ہندو کی رسم کی رسمِ کیلم اس نے کیلم سے حسانی کو بنا لیا اس پاول سے یہ پتہ نہیں اگر یہ نبی کی سنت ہوتی تو یہ سنتِ پل ہوتا سنتِ نومہ ہوتا سنتِ کاری کو ہوتا اور خود کہتے ہو رسمِ پل اور رسم بھی کبھی دین بنی ہے خود کہتے ہو رسمِ کیلم اور رسم بھی کبھی دین بنی ہے جو رسم ہوتی ہے وہ نبی کی شریعت نہیں ہوتی بلو دی ہی کہتے نہیں خود رسم کہتے پھر یہ کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کنجاب میں تو یہ واق ہے آج بابا جی صوت ہو رہے بابا جی صلاح سندر پر ہی ہے بابا جی صلاح بایت شخص بیٹھا کر رہے چل یہ کیا تھا سکت بابا جی صوت ہو اسی وقت کلمہ پڑھو قرآن پڑھو قرود پڑھو تاکہ اس کے قبر میں جانے جیتا ہے میں کہا میں کچھ نہ کچھ اس کے نام اعمال میں کلا جائے ہی جنرد اس کے نام اعمال میں کچھ نہ کلا جائے لیکن یہ تین دن تک تو خوش نہیں کرتے تاکہ تین دن تک پرشتے بابا جی کی گوش مالی کرتے رہے چیزے دن کے بعد پر ملنا کو لائیں گے چھ جنت میں بہتر لیں گے اور تیرے بابے کو پولیس پتر کرنے جائے تیرے بھائی کو پولیس پتر کرنے جائے تو کبھی تین دن تک تو نے انتظار نہیں کیا کہ تین دن تک پولیس والے اس کو جوٹے واپ سے رہے اسی وقت باب سے جاتا ہے کہ خدا سے لیے کہتے لیلو اس کو کچھ نہ کہو یعنی تیرے باب سے جیر میں لکھا ہے پولیس اسی وقت پیشے جائے اور بابا سبرنے کیا جائے تو تین دن ملنا باب سے انتظار کرتا ہے شرک کرنے چاہیے حضور نے شرک کرتا ہے اسی وقت کلمہ پڑھو قرآن پڑھو ضرور پڑھو وہ آدمی کہتا ہے اسی وقت پڑھو کہتا ہے یہ دفتاغ ہے ضرور کے منکر ہے یہ جناس خواب کے منکر ہے اور وہ کہتا ہے تین دن جھوٹے پڑھنے تو کہتا ہے یہ آج کے رسول ہے یہ اس کے رسول ہے اندر بابا جی کی لات پڑھو یہ بارت تکاری بچھلی ہے چاہیے کیا کہ تکاری پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو حکا لگا ہوا صرف تین ہے کہتا ہے یہ سوچ بڑھا ہوا بابا جی کا ایسے وقت نہیں ہے یہ جو کچھ لگایا جا رہا ہے اس کچھ کا سلاکری بابا جی کی روح کو پھر کر آیا ہے یہ جو کچھ لگایا ہے تو کچھ سوچت ہے کہ وہ کام تیرے مری نے نہیں کیا وہ کام جائز کہا ہے حضور کے دور میں نیو خوت نہیں ہوئے مجھے بتاؤ حضور خوت ہوئے حبوبہ خوت عمر نتیجہ کیوں نہیں کیا حبوبہ خوت ہوئے عمر نتیجہ خاتہ نہیں ہوا کیوں نہیں کیا عثمان خوت ہوئے علی نے کیوں نہیں کیا علی خوت ہوئے حسنہم نے کیوں نہیں کیا حسنہم نے چاہ Candy دوے جیل اللہ بھین نے کیوں نہیں کیا عثمان نے دی پیر حسنہم نے قوت ہوئے ان سے لہرکوں میں یہ کام کیوں نہیں کیے جو کام کرتے اس کام کو پانک ہمتگpless جو کام کرتے اس کام کو پازاک پک بھلا ان کی شیبوں کو دعمیق Ster ان قریفوں پر مرسہ تخت مت لگا اس کا نا قرآن کی طلب ہے نا نبی کے فرمان سے اولیاء کے طریقے پر چلی یہ اولیاء اللہ تعام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دکھ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نولی صاحب کہا کہ جو آدمی صاحب شبوت بھی ہے اس نے کہا بھی جو آدمی صاحب کرتے ہیں تو قرآن صریف نہیں آیا ہے میں نے کہا قرآن میں کہا کہا قرآن میں نہیں آیا والا خجری والا یال انہوں نے شرکزن دوسما رات گیا ہے دوسما حاخر آدھ دنیا کے کسی جاہر کسی کاغر سے اور کسی دنیا کے کاغر سے پوچھو تیرے پاس دلیل کیا ہے وہ دلیل قرآن سے پیش کرے وہ دلیل کاہ کا پیش کرے وہ لوہے لیکن ہی کہے ایک آدمی سے میں نے کہا ne ماز نہیں کرتا کہا ت sagte میں گھر میں کرتا میں نے کہا گھر میں نہیں کر محشت میں جمات لکھا کہاں گا قرآن نے آیا کہاں کھیلے پر انگیہ تا میں نے کہا قرآن نے میا انہا سلاحہ تنہا انہا سلاحہ اکیلے کر لیا کر انہا سلاحہ تنہا پھلے کر لیا کر تنہا کمانہ تو رکھنا ہے عربی میں انہا سلاحہ تنہا نلفہ شائی والمنکر کے نماز برائی سے روٹی ہے اس نے تنہا کمانہ سمدیا ترگمہ اپنے پار سے کر لیا یہ اریتی ہے اسی طرح مولی صاحب نے کہا نماز کرو لڑکے جائے دیتے ہیں نا شوک میں انہوں نے کہا کہ شلو نماز کرتے پہنے کا سپا نسانہ وضوح کا نماز کا چیزے گھر بغیر وضوح کے امام کے پیشے کھڑے دے گئے سپا نسان ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ تنیرے پاک ہوئی ہے وہ کہنے لگا دو ہوئی ہے تیسرا کہنے لگا نماز میں بولنے کی جعبت نہیں ہے چوتھا کہنے لگا اس کو پر ہمیں نہیں بولا بولنے ہوئی تھا ہوگی اللہ تعالیٰ تم نے ایک توفیر قطاب رمائے ٹھیک ہے اتاو اللہ عیرہ سید سید اتاو اللہ تعالیٰ سب توفر رحمت اللہ تعالیٰ بڑا رلی گذرے ہیں جست منیر کی عدالت میں لاہور میں ہائی کوت لاہور میں ان کو پیش کیا گیا جست منیر نے کہا شاہی نرزا قلامت کا دیانی کو کافر کیوں کرتے ہیں انہوں نے فرمایا اس نے بھوٹا مدعوت کا دعویٰ کیا اس لیے کافر کہتے ہیں مجھے کہ حضور کے بعد بھوٹا مدعوت کا دعویٰ کرنا کہا شاہی نے فرمایا تو اس نے جست منیر نے مرزا قشیر الدیر محمود در مرزا قادیانی کا لرکہ مرزائیوں کا سربرا تھا اس کو عدالت میں خلق کیا کہ اپنے باپ کی سفائی کار جست منیر نے کہا پیرے باپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے مرزا بشیر سے کہا اس نے کہا میرے باپ کا نام قرآن میں آیا ہے میرے باپ کا نام جس بے ایمان سے کرو تو کہو قرآن کی بات کرے گا میرے باپ کا نام قرآن میں بھی کہا آیا ہے کہا میرے قرآن میں نہیں آیا دن درسول خلقی مبابحورات خلوق احمد احمد کے مراصر میرا باپ غلام احمد ہے حالانکہ اس احمد کے مراصر حضور کی ذات ہے اسی خلقestyle اکلام نے سبخداری تھی کہا میرے باپ پھر اس رمبر آئے کا دat کا نام عرشت احمد حضور محمد یا احمد سے مراصر حضور کی ذات ہے لیکن اس مرزا قشیر الدین نے کہا احمد سے ہورال غلام احمد ہے شاہی نے کہا کہ مرضا سار تمہارے باپ کا نام شہلاğin احمد تھا بلکہ تو ریمانکہ سنجابی فرم گاما کاران سیسیں گاما کاران تو کیوں کہتے ہیں میرے باپ کا نام احمد ہے تو اس نے کہا میرے باپ کا اصل نام احمد ہی تھا میرے باپ کا اصل نام احمد ہی تھا غلام احمد تھا غلام نامنی تھا اس کے معجنوں شاگی سے بیان دینے کی بابی آئی اس نے کہا شاگی تمہارا نام اطلی کیا ہے بیان دو شاگی نے کہا میرا نام ہے اللہ میرا نام کیا ہے اس نے کہا مرزا بشیر جنہی کا تمہارا نام کو ہے شاگی نے کہا میرا نام ہے اللہ اکا ایسے ہی ہے اس نے کہا غلوان ایسے ہی ہے شاگی نے کہا میرا نام اکا ایسے ہی ہے اس نے کہا شاگی نے کہا میرا نام ہے اللہ اور اللہ ہی نزیوں کو دیجا کرتا ہے میں نے اس مردود کو نہیں دکھا قرآن سے قلیل جن لوگوں نے دی ہے اپنی طرف سے اس کا جواب تھی علماء اللہ اور اس کا جواب ہوں میں نے کہا محمد جی جی آگی کا کوئی ثبوت ہے کرنے گا جی آگی کجھ کر قرآن شریف سے آیا میں نے کہا کہاں جن دسوار آت گیار دن میں نے کہا میری صلی اللہ دعا تھی قرآن نے کہاں کمانہ دن کر لیئے دن دسوار آت گیار دنی سے گیار دن شریف کمان سے لکھلا ہے پہلے شوٹی گیار دن تھی وہ سمالی نہیں گئی تو بڑی گیار دن شریف یہ لی آگی میں نے کہا آبائی سمجھ میں بات اور رکھتی ہے جب آدمی پریشان جاتا ہے کسی کام میں تو آدمی کہتا ہے میں ششو پانج میں پر گیا میں کس میں پر گیا چچ کہتے ہیں چھے کو پانچ کہتے ہیں پانچ کو چھے اور پانچ ہے گیارہ تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو ششو پانج میں پر جاتا ہے اور جب مولی پریشان ہوتا ہے تو بیارہ جنوب میں پر جاتا ہے تو آج کے بعد جو بیارہ کی بات کرے تم کہا کرو یہ ششو پانج میں پر گیا کس میں پر گیا ہے اللہ تعالیٰ سلم نے کی توقیق حتاظ رمائے یہ سمجھ نہ کہیے کہ مسئلہ سمجھ نہ کہیے سچے اولیاء کے پاؤں کی مٹی علمائے کے دن کی آنکھوں کا سرما ہے ولی ولی ہو والا نہ ہو ولی ولی ہو والا ستیا ولی ہو ستیا ولی ہو حضرت سیرہ مطیر شیخ اکل قادر کی لابی محلیب سبعانی جا کسی نے پیتا اگر کس نے کہے پر پڑھا دال کا شورت ہے فرمایا اس لیے کہ تیری بے نمازی میرا شہزہ نہ دیتی ہے فرمایا بے نمازی صبح تو اٹھ کر سور کہتا ہے اللہ پہ نمازی میرے مطے نہ لگا سیرہ نتیر امت اللہ نے سماتے ہیں کہ شور کہتا خلدی کہتا اور آج جل رابطہ ملنا جاتا ہے سیرہ نتیر کی جیار ملکت نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی سیدھا جنت میں سلا جائے جنت میں تیرا بات لے جائے گا خالہ بی کا وارہ ہے جنت تجھے خلوے کی لطافی دے کر جنت میں سلا جائے گا حضرت سیرہ نتیر شیخ اکل قادر انشاء کے وضو سے تحجید کی نماز پھلیتا ہے حضرت خالہ سیرہ نتیر عوی عزویری سب کو رحمت اللہ ہے جن کو جاکہ اندبت اشکاہ جاتا ہے ولی ہے اس جیسا حضرت خالہ ممیمتین سیشتیت میری رحمت اللہ ہے ساری زندگی اللہ کے قرآن اور نبی کے تمام کو نہیں چھوڑا حضرت خالہ خطبتین بخیار قاتی رحمت اللہ کو دیکھو بابا دی بابا دی کے بابا سے گذر رہے ہیں ایک بکان بابا دی بلا کر کہا بابا دی تمہاری بابی اچھی ہے تمہارے بکرے کی دو مچی ہے بابے کے ساتھ مدار کیا بابا دی نے کہا اوہ بولے بالے اگر قیامت کا دل میری بشت ہو گئی میری بابی اچھی ہو گی اگر بشت نہ ہوئی تو تیرے بکرے کی دو مچی ہے چند دنوں کے بعد بابا دی کا جنادہ رہا بابا دی مدار اللہ سے شکر ہے آج میری بھالی تیرے بکرے کی دو مچی ہے بابا دی کا جنادہ جنبی سے پارک میں نیدان میں رکھیا گیا جنبی سے نیدان میں بابا دی کا جنادہ پڑا ہے ایک خادم آج بابا رہا آگے آیا جنادہ کے ساتھ خناب ہو گیا کہنے لگا اوہ لو خاجہ کتبتیر مستیار ساتھ پیرانہ تلالے کی وہ صیحت ہے بابا دی نے فرمایا نے فرمایا تھا میرا جنادہ وہاں بھی پڑا ہے جس کی صحیحشت کی نماز اور سندبی کبان ہوئی ہو اور اثر کی سندبی کبھی کبان ہوئی ہو وہ جنادہ پڑا ہے بڑے بڑے تیر مدود تھے بڑے 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 بڑی مدود تھے کوئی بڑی آگے نہیں آیا کوئی تیر آگے نہیں آیا کوئی مولی آگے نہیں آیا جتا ہے کیا رہا بڑے کا وقت ہوا ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پر قطرہ قاند ہوا ہے سیدی شفاق آگے آیا ہے آگے جنادہ افریق لئی آگے آیا جب اس نے جت میرے توس فقط راقایا کہہ رہے تھے تو وہ جنادہ دین القمش اس وقت جلی کا ماد شکا کہنے لگا جب سے میں قاند ہوا ہوں آج تک میری تحصیب کی نماز قلیل اس اوپی میری اثر کی سندبی قبول نہیں سکتے یہ کیا کہ وہ رہنے لگا کہنے لگا اللہ میں کیا کروں بابا کی جاتا ہوا ایک وہاں سندبی قفا اور ارد پاکستان کے قمران میں کلپوں میں شتافت خانوں میں جین خانہ کلپوں میں بتماشیوں کے قطوں میں ایسیاشیوں میں مطروفے بلے بلے اب چھوڑا تک رکھو ایسیاشی میں مطروفے کوئی پوچھنے والا نہیں ایک وہاں کمران ہے ایک آرد کا کمران جن کی عورتے کے قط باباہ رہتے ہیں وہ اسلامی حضر نماز کا کمران ہو سکتا ہے ایک مولونا ایک نباز سے درستا کیا گیا پورے ملس میں لوگوں نے صغرانے کیے ہماری حکومت کو کوئی فرق پڑا اس سے بڑی بھی اور اس سے بڑی بھی غیرز سے خاری حکومت پاکستان کی تاریخ میں قبلیا یہ کہہ گا نہیں بولو ایک ایسی ایک ایسی ایک اکیس پرہ شاہبہ ایک ایسی کو ایک ایسی کو نشہ سے پورے پاکستان کے وہ کمرانوں کے پانچے لیچے سے زنین نکل گئی اس وقت تو تمہیں بری تکلی ہوئی کہ ایسی اغوا کر لیا انیمم سکھائی قرابہ کے کار دنوں نے اس وقت تکلیت نہیں ہوئی جب ناہور کے اندر اسٹیشن پر بم کھٹا چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کے چکڑے ہو گئے جب کشاور میں بم کھٹے لو شہید ہو گئے اس وقت کنڈی میں بم کھٹے لوگوں کے چکڑے چکڑے سداؤں میں کھٹے گئے کراپی نکل پھٹا آئے سو سے زیادہ آدمی زیبہ ہو گئے سکڑے ہو گئے تمہیں شرم ہوتی تمہیں حیاء ہوتی تمہیں صدار چھوڑ دیتے تم کنتی چھوڑ دیتے لیکن تمہاری حیارت ہو سکی ہے تمہاری حیارت ختم ہو سکی ہے سالہ ملتری مر جائے اس وقت مرانوں کو ہینا نہیں آگا ٹھیک ہے نہیں گولو گے مولانا مرک نواز بلی کو چیو جرکار کیا گیا وہ جاکو تھا وہ نتوہرہ تھا وہ کتناس تھا وہ کتخریر پار تھا اس نے کت بم مارا تھا بم مارا تو تم سے پتڑے نہیں جاتے بم مارا تو تمہاری حکومت پتڑنے میں نہ کام ہو گئی چیو نہ کام ہو گئی اس لیے کہ بم لوگ نہیں مارتے بم حکومت مارتی بھی کہے گا نہیں چیو مارتی ہے تاکہ اقترار پر مارا کمزار ہے لوگ اس جماعتوں کی ذات میں رہے ہیں لوگ آسوں پر آسان ہیں ایسا اقترار پھوئی نہیں آرکھ پر کستانی مولانا ہر نواز کو اس لیے درستار کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ عائشہ صدیقہ کی سہین کرنے والد بہنمی ہے ایک کتاب حضرت عائشہ کے خلاف مجیہ میں سبھی اس میں حضرت عائشہ کو دالیے دی گئی اپنے والد نے کہا میں اپنی ماں کا کوئی غیرت دیتا میں غیرت دیتا نہیں میں ماں کا غیرت مند دیتا ہوں میری ماں بھی غیرت مند کی عائشہ میں بھی غیرت مند ہوں میرا میں عائشہ صدیقہ کی راہا ہوں عائشہ کے بسٹے کے لیے میں سکتے بار سے لکھر سکتا ہوں اس سرم نے حق نواز کو ملطان کی سیٹر گیرے میں بن کر لیا یہ کیا ہے تمہیں کتابوں پر تو پہندیلی لگا اخباروں میں آتھ کہے کہ ایرام کے ایرامیوں کی طرف سے اکراتی نے بر پھڑا ایرامیوں کا اجلا پھڑا گیا ایرامیوں کی طرف سے بناتا ہوا دو ایرامی گناہ لگے اس کے بعد دو تم نے ایرامیوں پر کوئی پہندیلے لگائی ایرامی سفارت خانہ پاکستان نے نہ چیچر مزد تسکیم کرے تابی بکر عمر کے خلاص صحابہ کے خلاص اس پر تم کوئی پہندیلہ لگاؤ ہم ایک کے لطر پر ہر ایسی تحریف پر ہر ایسی حکومت پر لانت بھیجتے ہیں جس حکومت کی جس حکومت کی دنیا تو میں ایرامیت ہو اور رومیت ہو پاکستان اہل سنت کا پاکستان ہے نہ شیئیت کلپتی ہے نہ کاملیت کلپتی ہے ہم نے اتتتیز اور آئی کو لیجے میں دوبارہ آل پاکستان سننی کن میں مشرقہ علام کیا ہے اگر اتتتیز اور آئی کا لیجا کے تسکیمشنر اور حسیٰ سے کلاب تکل تکل سکمہ دائے نسیا گیا تین سو تین آدمی ہمارے جنہوں نے بے گناہ سکل کی شہید کیے ہیں اگر انتا سکل کمکمہ دائے نہ کیا لیا سبی اتتیز اور آئی کے ہاتھ پورے پاکستان میں انیمن سپاہ صحابہ تحریف کرائیں ہم انیمن سپاہ صحابہ کے ساتھ ہیں اس تحریف میں سپاہ صحابہ کے ساتھ کے ساتھ کرتے ہیں آمن شاہ کل رات کل شام کو پاس رجے چونک یاد بار میں انیمن سپاہ صحابہ پہلکہ ہوگا اس میں نے لگیا کہ سکیلی واقعات آپ سے سامنے جو علی فکوے دیان کرونا آپ اس میں شریک ہوں گے یہ صحابہ کی ناموز کا مسئلہ ہے ہم کچھ پادل نہیں ہو ہمارا کو دماغ نہیں خط ہو گیا سکاری ساری مقدمیں ہاروں پر موگود ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے ہم اس طرح در سارے پہنچے کلا رہے اور اقلاق کر رہے ہم نے کوئی چندہ آپ سے نہیں کچھا کرنا ہمیں کوئی دعالت نہیں ہے آپ سے ہم یہ سکتے ہو کہ اس ملک میں جب دستہابہ کے خلاف دستہابہ بلد نہیں ہوتی ہم چین سے بیٹھ کے والے نہیں دیکھتے ہیں آپ موکر آئیں گے موکر آئیں گے آپ موکر آئیں گے آپ موکر آئیں گے سان پانچ بلے خود آئیں اپنے خوافیوں کھولائیں چھوٹی آتگار ہیں سان پانچ بلے اور انتخابہ ہم نے تشکیل کر لی ہے انتخابات آج ہو چکے ہیں ایک سال کے لئے انمن سفائے سعبہ کے اور شہر کسابت کا انتخاب ہی ہو چکا ہے سال انشاءاللہ جنتے کے بعد انمن سفائے سعبہ 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 کے وقت کا اتفاہ ہوا سب دوست اس دکھر میں کی تقریب میں بھی شریک ہو مولانا عبداللہ ہمارے قائد جنیہ علماء اطلاع کے قائد میں لگ جانے تک سو اعلان کیا میں بھی یہاں تھا کہ اگر اتتی جنائی کا حکومت نے ہارے بطالبہ کسیل نچ گئے اتتی جنائی کے بعد آنیم دا راست اقنام کا اعلان کیا جائے گا ایسا اقنام جس کو پاکستان کی حکومت بھی روح نہیں سکے ملکہ کے جن میں اچھا چواری سی جن میں ایک سو چھتالیس کے ہم نے سئی سو چھتالیس سکرے کر دیئے تھے اور وہاں جلسہ روح اتنے ست سر ہزار خارپن شریف ہوئے تریسی جلسہ محرم کے شیعہ کے جلوسوں کے بارے میں کیا رکھن ہے یہ کسی میں وہ کب ہو جائے کیونکہ یہ اگر مذہب ہے اور عبادت ہے تو ان کی عبادت امامدار نہ نہیں سئیے یہ جو محرم کے جلوس ہیں یہ جلوس باندھوں نے کہیے اگر یہ عبادت ہے تو عبادت ان کے امامداروں میں نہیں کہیے اگر شرارت باندھوں نہیں سئیے یہ تنہیں یہ کہتے ہیں امامدار یہ جلوس محرم کے باندھوں نے کہیے راکھات ہے ایک بات اور دوسری بات دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہماری حقومت اس لی بہت سے ہمارے ہاتھ خد کرنے سے باندھ نہیں کرے یہ انمن کی پائے صحابہ کے پاس دو لاکھ کارکن انشاءاللہ بہت جمع ہو رہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا راکھ کس طرح سنی کے بازار میں جلوس لے کر آتا ہے اگر مولانا اتنو رہا نہ دیا گیا اور تین سو رو قدمہ سٹی اور سٹی لی جا پر قائم نہ دیا گیا تو محرم نے پاکستان نے اگر حالات خراب گلے اتنو داری پنجاز کی حکومت پر ہو بھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا اندر پاکستان نے شیعہ کے ساتھ یہ بتانے نہیں کہ تمہیں بھول ہے یہ لی کا واضح انشاءالہ تل قصصیل سے بھیان سے جائے گا اور یہ جو پورا ایت حلی کا اللہ پاکستان جو چل رات کو چود اللہ مندیر جلسہ ہے انشاءاللہ اس جلسے میں خلاف رسالت اور شان رسالت کے امان پر بھیان ہوگا کل رات کے جلسے میں بھی آپ شعور کو اور آخر نے اعلام بھی خواہ فرمائے کہ جن کتابوں کا حمل اعلام کیا وہ کتابیں یہاں ہے اور حضرت مسیح خلیل برکان کی یہ مریلی سے جو بھی ہوئے ان کی کتاب موجود ہے وہاں پر اتاب آنا برحم اللہ اللہ